اس وقت بلکہ پچھلے چار پوائنٹ سال سے ہمارے سفارت خانے پاکستان میں جو بھی قیادت آئی ہے جو بھی سفیر پاکستان آئے ہیں جو بھی ٹی سیم ساب آئے ہیں ان کی قیادت میں ان کے جو زیر ماتحد جو عملہ جو ہے وہ بہترین کارگردگی کیونکہ خود بھی وہ آلہ سرائیتوں کے مالک ہیں اور کمیوڈی کے ساتھ بڑے مخلص ہیں تو ان کا جو نیچلہ جو ماتحد عملہ ہے وہ بھی انہی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اس طرح پوری جاپان میں جو پاکستانی کمیوڈی مقیم ہے وہ پاکستانی سفارت خانے سے بہت زیادہ مطمئن ہیں اور ان کے کوپریشن سے ان کی تعاون سے بہترین سے بہترین خوش ہیں تو میں چاہوں گا ہمارے جو دو نوجوان سوارت کا تشریف لائے ہیں میں ان کا نام لوں ایک ہے جناب بیرسام میں یہاں پہ آسسٹنٹ کانسلر جناب زاکیر علی مگرہر صاحب پلیز ہر کھڑو کے ذرا سب کا چہرہ دیکھائیے تاکہ یہ جناب ابھی حالی میں جاپان میں پرانسلر ہوا ہے جناب زاکیر علی مگرہر صاحب یہ اٹیسٹیشن وغیرہ یا کسی بھی قسم کے ڈاکرمنٹز جائے وہ اٹیسٹ کرتے ہیں آپ ہی بیسی میں جائیں اور بڑے سوارت کا نے پاکستان پر تشریف لائے ہیں جناب نوان میر صاحب زر پلیز آپ بھی تشریف دکھائیں تمام لوگوں میں ادھر بھی سب لوگ نوان میر صاحب ہے جتنے ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیر ایسے بھی ماشاء اللہ کتنے شریف نفس ہیں تو ان کا کام بھی ویسے ہی ہے اور مجھے بڑے خوشی ہوتی ہے ایسے نوجوانوں کو دیکھیں کہ ہمارا پاکستان بدل چکا ہے پہلے سے بہت زیادہ بدل چکا ہے اور مجھے امید ہے کہ ایسے نوجوان ڈی سم صاحب ہی نوجوان ہیں میری نظر میں مجھ سے دس پندر سال چھوٹے عمر کے لیکن اللہ تعالی نے دیکھیں اتنی عمر میں کہاں سے کہاں پہنچا ہے ماشاء اللہ اور ہمارے نوجوان جیسے پاکستان میں جو نوجوان جو ہے ڈی سیوں سلمان باور صاحب اور زاکیر صاحب اور نوان صاحب جیسے لوگ جو ہے آگے آئیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی پاکستان کا احساس ہے یہی ایسیٹ سے اور یا آگے آنے والے اپنے جونئر جو جو افسرات ہیں ان کو اگر یہ تربیت ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان وہ دن دور نہیں جب پاکستان ترقیق شاہروں پر کامزر ہوگا میں آپ لوگوں کا اپنے شکریہ تھا کہتا ہوں زاکیر مگنار صاحب اور نوان میر صاحب کا بہت شکریہ